لا تولیکم موالکم ولا اولادکم انذکر اللہ مال کو کمانا برا نہیں ہے رزقِ حلال کمانا عبادت ہے مال کمانا برا نہیں ہے مال کو کماؤ مال کو کماؤ کما کر اس کو بھلے ہاتھ میں رکھو جیب میں رکھو تجوری میں رکھو مگر کائنڈلی دل میں نہ رکھو کسی لیے یہ دل دل جسے تم پمپنگ کا آلہ سمجھتے ہو کہ یہ دک 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 کرتا رہتا ہے یہ خالی پمپنگ کا آلہ نہیں ہے حدیث کوزی اللہ فرماتا ہے میں اتنا بڑا رب ہوں شرق غرب شمال جنور زمین آسمان تاک فوق میری غصت کو پورا نہیں کر سکتے مگر ایک جگہ ہے جہاں میں اللہ سما جاتا ہوں وہ جگہ کون سے یہ فرما ہے کلب المومنِ عرش اللہ تعالیٰ مومن کا دل جو ہے میں اللہ کی جلوگاہ ہے دل دل میں نہ رکھو دل تو اس کی محبت کے لیے ہے دل اس کی چاہت کے لیے دل اس کی دل اس کی چاہت کے لیے اسی لیے کسی عارف نے کہا دل بدست آور کے حج اکبر اس کہتا سن دل کو قابو کر کے رکھ وہ دل پھینک آشق کبھی اس کو لب یک ہے کبھی اسے لب یک ہے کبھی اسے مس یک ہے کبھی اسے مس یک ہے کبھی اسے آئی میٹو آئی میٹو اے نوجوان کیا ہو گیا پذل ہو گیا تو دل جیسی عظیم دولت دل جیسی قیمتی دولت کبھی اس کو دے کبھی اس کو دے کبھی اس کو دے کبھی اس کو دے اوہی تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دل بندست آور کہ حج اکبر اس کہ دل کو قابو کر کے رکھ قابو کر کے رکھ یہ حج اکبر کے برابر ہے دو ہزار قابو یہ یق دل بے درست دو ہزار قابو ایک درم و دل مومن ایک درم ہے اللہ سبحان اللہ اے بندے تجھے ہو کیا کیا ہے اللہ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا میری بندگی کرو مجھ کو یاد کرو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم دل پھینک عاشق بن جاؤ وہ کہتا ہے دل کو قابو کر کے رکھ ہزار قابو کی یق دل بے طرف کہتا ہے قابو بنگاہ خلیل آزرست قابو وہ ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا اور جانتا ہے دل کیا ہے جیسے تُو ادھر پھینک تو ادھر پھینک خود خوار ہوتا ہے پھر کہتا ہے اے میرا دل توڑ دیا آئے میرا بورا حال ہو گیا دل کیا ہے کہتا دل گزر کہا ہے جلیل ہے اکبر اس قابو دل وہ ہے جس میں رب کے پھیرے لگے رکھتے ہیں اللہ اللہ تو کہیں نہیں سماتا مومن کے دل میں سما جاتا دل اس کی مرکز تجلیات ہے